خدا یسوع المسیح کے انقادر جلالی مقدس موتبر اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو آج ایک بڑے اتراز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دین مسیحت پر ایک بہت بڑا اتراز کیا جاتا ہے غیر قوام کی طرف سے اور پھر کچھ اندرونی اتراز بھی یہ سامنے آیا ہے اور اتراز رسول عاظم پانس رسول کے خطوط میں سے جو آپ نے تموتیس کو خط لکھے ان میں سے ایک خط کے اندر آپ نے اپنے شاگرد سے کہا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام ملایا کر لوگ کہتے ہیں کہ پانس رسول نے تموتیس کو اپنے شاگرد کو کہا کہ تھوڑی سی میں یعنی شراب تھوڑی سی پی لیا کر سو مسیحت پر یہ الزام آیت کیا جاتا ہے کہ مسیحی لوگ تھوڑی سی شراب استعمال کرتے ہیں اور پھر رسول عاظم پانس رسول نے میدے کی درستگی کے لیے کہا ہے کہ آپ شراب استعمال کر سکتے ہیں آج کا جو یہ سیشن ہے یہ سیشن کو بھی میں اپنی کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کتاب کا انوان ہے شراب اقلیتیں اور آئین پاکستان لکھر منورٹی اور کانسٹوٹیشن آ پاکستان اس کے دس اڈیشن ایک سال کے اندر پرنٹ ہو چکے ہیں اور یہ دسوہ اڈیشن ہے جو میرے ہاتھوں کے اندر ہے اس کا انتیسوہ باہب آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اب بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو بروقت نئے نئے ویڈیوز خدا کے کلام اور الہام تشریح و تفسیر آپ سبوں تک آ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیس بک کو بھی لائک کریں فالو کریں تاکہ آپ تک خدا کے کلام کی بروقت اگاہی پہنچتی رہے خدا ہمدھ آپ کو برکت دے آئیے کتاب کے متعلیہ کی طرف چلتے ہیں شراب عقلیتیں آئین پاکستان اس کے انتیسوے باپ کا آج آپ سبوں کے سامنے متعلیہ پیش کیا جاتا ہے انتیسوے باپ کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے متاظرین کا ایک بڑا اطراز یہ بھی ہے کہ مقدس پانس سرسول نے اپنے شاگرد مقدس دیموتیس کو شراب نوشی کی اجازت دی تھی جس کا جامعہ سبور مقدس دیموتیس کے پہلے خط کی آیت مبارکہ سے ملتا ہے اور یہ آیت مبارکہ مقدس دیموتیس کا پہلا خط پانچ و باب اور تائیسوی آیت کے اندر لکھا ہے وہاں پر یوں لکھا ہے آئیندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لائے کر لہٰذا بائبل مقدس کے مطابق شراب نوشی کی ممانت نہیں بلکہ اجازت ہے اور وہ احباب جو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل مسیحت میں عزروع بائبل مقدس شراب نوشی اور شراب فروشی عمر حلال ہے ہم ان احباب کی تسلی و تشفی کے لیے آیتِ ہزار کا سیاق و سباب اور مقدس پانوس رسول کی زندگی کے چند پہلوں پر نظر ڈالے مقدس پانوس رسول ترسس کے معروف تجارتی شہر جہاں رومی اور یونانی تحزیب و تمدن آپس پر ملتے تھے وہاں پیدا ہوئے آپ کا تعلق یہودی مذہب کے ہر اسی فرقہ سے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونانی ثقافت اور رومی شہریت بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی جس پر پانوس رسول کو بڑا فخر تھا پانوس رسول نے اپنی تعلیم و تربیت مشہور عالم حلل کے پوتے گیمنیل کے قطعے میں بیٹھ کے حاصل گئی جو اس وقت کا مشہور عالم شرع تھا سہین طالب علم ہونے کی وجہ سے ابتدائی تعلیم و تربیت کے ایام ہی میں آپ نے تورات مقدس کو حفظ کر لے اور پھر ربیوں کی تالمود اور دیگر مذہبی کتابوں پر بھی مکمل عبور حاصل کر لیا اس طرح اہل یہودیت میں ایک عظیم عالم شرع اور مذہبی رہنما کے طور پر آپ اُبھر کر منجریاں پڑا لیکن جلد ہی ربنا یسوع المسیح نے اپنے جلالی دیدار اور شیری گفتگو سے آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور آپ کو اقوام عالم میں تبلیخ انجیل کی خاطر اپنا رسول مقرر کر دی اپنے رسولی تقرر کے بعد مقدس پالوس رسول نے اہل مسیحت کی تعلیمات کو اناجیل عاربہ اور الہم الہی کے ذریعے اقوام عالم میں کھلایا اور تقریری اور تحریری خدمت انجیل مقدس کی سر انجام پشارت انجیل کے سلسلہ میں سن پچاس میں آپ مقدونیا اور ایتھن کی پتریلی سرزمین سے ہوتے ہوئے کرنثس پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ہی مسیحت کا علم لہرہ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنثس کی دولت کی وجہ سے ایش و اشرت اور بدھالی کا کرنثس گر بن چکا تھا ایک کہاوت عام مشہور تھی کرنثیوں کی مانت زندگی بسر کرنے کا مطلب عیاشی اور شہبت پرستی کی زندگی بسر کرنا تھا اس شہر میں حرامکاری اور شراب نوشی اپنے نکتہِ اروج پر تھی اس شہر کے نامنے ہاتھ مسیحی کلیسیا کے ایمانداروں اور بھائیوں کی شکل اخیار کر کے کلیسیا کے اندر گھسائے تھے اور اہل کلیسیا کو حرامکاری اور شراب نوشی کی طرف راغب کر رہے تھے اس بات کا علم جب مقدس پالوسرسور کو ہوا تو انہوں نے اپنے خط میں کرنثس کی کلیسیا کو حکم دیا اگر کوئی بھائی کہلا کا حرامکار یا لالچی یا پت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صوبت نہ رکھو بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا پڑھے تو شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو پہلا کرنثیوں پانچوہ باب نامی آئیت سے چود مئی آئیت مقدس پالوسرسول شرابی کو شریر آدمی کہتے ہیں اور شریر کا دوسرا نام شیطان ابلیس ہے اور جو شخص شراب نوشی کرتا ہے وہ فرزند ابلیس ہے اور ابلیس ہمیشہ سے خدا اور خدا کے لوگوں کا سخت مخالف رہا ہے اس لیے مقدس دعوت فرماتے ہیں مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا ضبور پہلا اور اس کی پہلی آئیت اور اسی بات کو مقدس آیوب اپنے شخصی تجربہ سے یوں بیان کرتے ہیں شریروں کی مشورت مجھ سے دوب رہے ایوب کی کتاب اکیس و اباب سول میں آئے اس لیے رسول فرماتے ہیں شرابی شخص کے ساتھ کسی قسم کا برطاو نہ رکھو اور نہیں ان کی مشورت پر عمل کرو بلکہ ایسوں سے معاشرتی طور پر مکمل بائی کٹ کرو اور اپنے درمیان سے ایسے اشخاص کو خارج کرو تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو سکے لیکن اس کے باوجود معاشرتی اور تہذیبی برائی شراب نوشی نے اہل کلیسیا کرنس کو پوری طرح متاثر کیا تو پھر رسول نے پڑی سختی سے فرمایا شرابی خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگی پہلا کرنسیوں چھٹا باب دسویں آئے کرنس کی کلیسیا کے بعد جب پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو خط لکھا تو اسی معاشرتی برائی کو دور کرنے کے لیے فرمایا بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح چلو اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمول ہوتے جاؤ افسیوں خط پانچوہ باب چودنی سے انیسویں آئے ایسا پور مغز عالم شرع اور روحل کچھ سے معمول شخص کرنس کی کلیسیا کو حکم دے رہا ہے کہ شرابی سے صحبت نہیں رکھنی کیونکہ شرابی خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوگے اور دوسری طرح اپنے شاگرد مقدس تموتیس کو کیسے وہ حکم دے سکتے ہیں کہ کبھی کبھی صحت کے لیے تھوڑی سی شراب پی لیا کرو کیا خدا کے الہام میں تضاد ہو سکتا ہے کیا ایک جگہ پانس رسول حکم دیتا ہے شراب نہیں پی نہیں اور دوسری جگہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے شراب پی لیا کرو اور اگر خدا کے الہام کے اندر تضاد ہے تو پھر بائبل مقدس مشکوک کتاب ثابت ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اسلام اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے سمائیں اگر مقدس پانو سرسول لکھتے ہیں کہ آئندہ کو صرف پانی ہی نہیں بلکہ اپنے میتے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لائے کر تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہاں پر مقدس پانو سرسول نے شراب پینے کی اجازت دے دیا ہے ہرگیز نہیں کرنٹیوں کے خط میں جہاں اردو زبان میں لفظ شراب استعمال ہوا ہے در حقیقت پانو سرسول نے کلاسیکی یونانی زبان میں لفظ سکیرہ استعمال کیا جس کا مطلب نشہ آور پانی ہے محترم سمائیم مقدس پانو سرسول نے خط میں لکھتے ہوئے فرمایا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں کام میں لائے کر یہاں پر پانو سرسول نے شراب نوشی کی ہرگز اجازت نہیں دی گرنٹیوں کے خط میں جہاں اردو زبان میں لفظ شراب استعمال ہوا ہے دراصل پانو سرسول نے یونانی زبان میں وہاں پر لفظ سکیرہ جس کا مطلب نشہ آور پانی ہے استعمال کیا اور یہی لفظ اسی خط کے لیے بھی استعمال ہوا لیکن جس آیت کا ہم تنزگرہ کر رہے ہیں اس آیت میں سکیرہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ آیانوس لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے تازہ انگوروں کا رس لہذا پانو سرسول سکیرہ استعمال کرنے والوں کو آسمان کی بادشاہی سے خارج قرار دیتے ہیں لیکن آیانوس کو صحت مندی کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مقدس پانو سرسول نے کبھی شراب نوشی کی اجازت نہیں دی اور لاہی پائبل مقدس میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرے اور پھر متوالہ ہو کر غنائے کبھی نہ کرے لہذا پانو سرسول سکیرہ استعمال کرنے والوں کو آسمان کی بادشاہ سے خارج قرار دیتے ہیں لیکن آیانوس کو صحت مندی کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مقدس پانو سرسول نے کبھی شراب نوشی کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی بائبل مقدس اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرے اور پھر متوالہ ہو کر غنائے کبیرہ کرے بلکہ اس کے بارکس رسول فرماتے روح سے معمول ہوتے جائے لہٰذا جو اعتراض کرنے والے ہیں ان پر یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہو جائے کہ مقدس پانو سرسول شراب نوشی کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتے بلکہ میں تازہ انگوروں کے رس کو نوش کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرنے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مقدس تموتیس نے پانو سرسول کے حکم کے مطابق شراب نوشی کی متاظرین احباب کا ایک بڑا اطراز یہ ہے کہ پانو سرسول نے اجازت دی اور مقدس تموتیس نے شراب نوشی کی شراب پیتے ہیں کیا وہ میدے کی درستگی کے لیے شراب کو اکثر اپنے گھر میں رکھ کے استعمال کرتے تھے سمائی یاد رہے مقدس تموتیس گلگتہ کے سوبہ لسترہ کا باشندہ تھا اس کی ماں یہودی اور باپ یونانی تھا جو بادس مسیحت کے حلقہ باغوش ہوئے رسول اعظم پانوس رسول کی ملاقات سے قبل مقدس تموتیس کی نانی لویس یہودی ایمان کے مطابق تورات مقدس کی تعلیم اور شریعت پر عمل کرتی تھی اور اس نے اسی شریعت کا دور اپنی بیٹی یونیکے کو بھی پیلایا تھا کیونکہ تورات مقدس کی آخری کتاب میں لکھا ہے زیر نشین کرنا پھر اسی کتاب کے چوتھے باب میں لکھا ہے تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا لہٰذا مقدس تموتیس کی نانی لویس اور یونیکے ماں اپنے بیٹے تموتیس کو شریعت کی تعلیم دیتی تھی اور جب مقدس تموتیس نے ابھی بولنا ہی شروع کیا تھا شریعت کی تعلیم دینا اسی وقت سے شروع کر دی جب سے اس نے بولنا شروع دیا اس کو شمائے یعنی یہودی اقائد نامے سکھائے اس کے علاوہ آسان سبور اور تواریخ کی بجائے ان تعلیمات کے بارے میں جو خدا اور اسرائیل کے درمیان میں تھی تعلیم دی ابھی تموتیس دمگاتا ہوا بجا ہی تھا کہ اس نے دس احکام اپنی دہلیز بار کیلوں سے جڑے ہوئے دیکھے اس طرح اس نے ہر چیز سے دین کی تعلیم ہی حاصل کی اور جب مقدس تموتیس چھے برس کے ہوئے تو ربی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور تقریباً دس برس بجپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جن پاک نوشتوں کا ذکر مقدس پالوس کرتا ہے اس سے مراد توراد زبور اور سہائف الانبیاء ہیں ان تمام نوشتوں میں شراب نوشی کی سخت مبانت ہے اور مقدس نموتیس کو اس بات کی اگاہی اس وقت سے دی تھی جب وہ ابھی بچہ ہی تھا اور پھر برپور جوانی کے عالم میں اس کے مسیحی استاذ نے تعلیم دی کہ کوئی خادم شراب نوشی نہ کرے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مقدس تموتیس شراب نوشی کرے لیکن پھر کیوں مقدس پانوس رسول حکم دیتا ہے کہ دیموتیس آئندہ کسر پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لائے کر سمائین یاد رہے کہ یہ حکم مقدس پانوس رسول اپنے شاگرد کو طبی طور پر دیتا ہے کہ میدے کی درستگی کے لیے تازہ انگونوں کا رس آئندوس میں پیا کر تاکہ تیرا میدہ درست رہے سمائین یاد رہے جدید یونانی طب نے ثابت کر دیا ہے کہ تازہ انگونوں کا رس آئندوس میں جو میدے اور انتریوں کو مضبوط کرتی ہے اس سے اپھارہ اور قبض کا بھی مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ انگونوں کے رس میسے پیٹ کی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بھی دور ہو جاتی جس بات کو آج جدید علم یونانی طب نے ثابت کیا پانوسر سول نے دو ہزار سال قبل اس کا مشورہ اپنے شاگرد کو دیا اس کے علاوہ پانوسر سول نے لکھا کہ یہ تیری کمزوری کو بھی دور کرے گی سائنسی علم اور مشاہد یہ ثابت کر دیا ہے کہ تازہ انگونوں کے رس آیا نوس میں انسانی صحت میں نمائع کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اس میں کیمیائی تجزیہ کے مطابق کاربو ہائیٹرین سات سے سولہ فیصد پروٹین اٹھارہ سے بیس فیصد ویٹامن اے پچھتر سے اسی فیصد اور پینل اقوامی یونٹ ویٹامن سی سو گرام کیلشیم انیس میلی گرام فلاد اشاریہ تین میلی گرام یعنی سو گرام تازہ انگوروں کے رس میں میں پایا جاتا ہے تازہ انگوروں کے رس میں میں قدرت نے بہترین اجزاء رکھے ہیں اور یہ تمام وہ اجزاء ہیں جو انسانی جسم اور جسمانی صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اسی لیے مقدس پانوس رسول فرماتے ہیں اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی میں فریش گریپ جیوس آئیان آز کام میں لایا کر تا کہ تیرے اندر ویٹامن کی کمی پوری ہو تیرے اندر پروٹرین کی کمی پوری ہو تیرے اندر کاربو ہائیٹریٹ کی کمی پوری ہو تیرے اندر ویٹامن سی کی کمی پوری ہو تیرے اندر کلشیم کی کمی پوری ہو اور تیرے اندر فلاد کی کمی پوری ہو سو ان ساری رس پیا کر تاکہ تیری پیٹ کی اور انتریوں کے اندر جو لگی بیماریاں اور تیری جسمانی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائے سمائیے مقدس پانوس رسول نے اپنے تمام خطوط کے اندر شراب نوشی کی مکمل ممانت کی ہے اور فتوہ صادر کیا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا لیکن اس کے بارکس میں نوشی اور تازہ انگوروں کے رس آیا نوس کی مکمل اجازت دی ہے اور جس کو زمانہ حال کے علم طب نے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند قرار دیا ہے لہذا ان تمام ناقدین ان تمام متاظرین اور ان تمام اتراز کرنے والوں پر یہ بات آیا ہو جانی چاہیے کہ دین مسیحت کے بڑے رسول رسول عاظم پانوس رسول اپنے شاگرد تموتیس کو صرف اور صرف مشورہ دیا تھا اس کی بدوی کمزوری اور پیٹ کی درستگی کے لیے کہ تھوڑی سی مہ کام میں لائے کر سمائن اس ساری بحث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس جگہ پر بزرگ تموتیس رہائش وزیر تھے وہاں پر پانی اکثر خراب رہتا تھا اور یہ میں ایشیہ کوچک کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پانوس رسول کے شاگرد تموتیس بشارب کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے جب ان کے پیٹ کی خرابی ہوئی اور ان کی صحت کی کمزوری ہوئی تو مقدس پانوس رسول نے اپنے پاس پانی خط کے اندر ان کو لکھ دیا کہ تموتیس تھوڑی سی مہ اپنے بدن کی کمزوری اور اپنے پیٹ کی درستگی میدے کی درستگی کے لیے کام میں لائے کر کیونکہ پانی کی وجہ سے تیرا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے لہٰذا آیانوس تازہ انگوروں کا رس میں پیا کر تاکہ تیرا پیٹ بھی درست ہو جائے اور تیری صحت بھی ٹھیک ہو جائے اور تیرے اندر جتنی کمی کمزوریاں صحت کی ہے وہ ساری پوری ہو جائے کیونکہ خدا تانہ نے میں انگوروں کے تازہ رس کے اندر یہ قوت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بدنی کمزوریوں کو دور کر کے چہرے کو ہشاش بشاش کرتا ہے اور یہ آج جدید یولانی طب نے ثابت کر دیا ہے کہ میں ہے تازہ انگوروں کا رس جو ہے وہ پیٹ کی بیماریوں کو اور انسانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے لہٰذا پانوس رسول کہتا ہے اپنی تمام تر کمی کمزوریوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کام میں لائے کر نہ کہ خمیر شدہ میں کو اگر تُو نے پینی ہے تو پھر تازہ انگوروں کا رس پیا کر پائیبر مقدس کسی طور پر بھی شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتی بلکہ حکم دیتی ہے اگر تم نے پینا ہی ہے تو تازہ انگوروں کا رس پیو جو انسان اور خدا دونوں کو خوش کرتا ہے خدا ہوتا آپ کو برکہ دیں اگر آپ اس کتاب کو مگوانا چاہتے ہیں تو سکریٹ پر دیئے ہوئے ایڈرس پر آپ رابطہ کریں اور اس کتاب کو جلد مگوائیں اور اس کا متعلیہ فرمائیں خدا ہوتا آپ کو برکہ دیں جلد مگوانا چاہتے ہیں